بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی مولانا تارک جمیل نے ایک کپڑوں کا برینڈ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کوئی ابھی نہیں ہوا بلکہ ڈیڑھ دو سال سے اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا یقیناً کوئی بجٹ کا مسئلہ ہوگا یا اور بہت سارے مسائل ہوں گے کیسا برینڈ لے کے آنا ہے کپڑوں کا ہونا چاہیے جوتوں کا ہونا چاہیے کہاں پر ہونا چاہیے لانچنگ کیسے کرنی ہے اس کا پروڈکٹ اس کا کپڑا وغیرہ کہاں سے خریدنا ہے منز کے لئے ہونا چاہیے وومنز کے لئے ہونا چاہیے بہت سارے مسئلہ مسائل تھے جس کے بعد بالاخر اب یہ خبریں مین سٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اب تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہفتے یا دو ہفتوں میں مولانا تاریخ جمیل صاحب اپنے برینڈ کا افتتاح کرنے والے ہیں اور اس کا نام ہوگا ایم ٹی جے یعنی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہی رکھا ہے اس کا لوگو بھی اس وقت وائرل ہے جس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ لوگو کنفرم ہے یا نہیں ہے ابھی تک اس سے متعلق کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے کہ سیمپل کے طور پر کسی ایک یوٹیوبر نے یا کسی ویب سیٹ نے یہ لوگو بنایا ہے اس کو وائرل کیا ہے تو یہ لوگو کے بارے میں میں ایک بالکل نہیں کہتا کہ یہ کنفرم ہے البتہ یہ نام ایم ٹی جے یہ کنفرم نام ہے اور یہ خبر میرے پاس تقریباً ڈیٹھ دو ماہ پہلے پہنچی لیکن جس بندے نے مجھے یہ خبر دی اس نے کہا کہ مجھے چھ سات مہینے پہلے کا یہ پتہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے لیکن کچھ مسئلے مسائل ہیں لیکن اب مسئلہ یہ بنتا ہے یہاں پر کہ دو طرح کی ہماری یہاں پر قوم موجود ہیں جن کو اس وقت بہت ساری مرچے لگی ہوئی ہے بہت ساری جیلسی ہو رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ کیسے مولانا صاحب کو اب ٹارگٹ کریں کیونکہ موقع تو مل گیا ہے کہ مولانا صاحب اب کسی جمعہ پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی ان پر تنقید ہوتی ہے کہ جمعہ پڑھانے کے انہوں نے پیسے لی ہے کہ تقریر کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پر تقریر کرنے کی پیسے لی ہے اسی طرح اگر وہ کسی ولی میں پہ جاتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان پر تنقید ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہماری پچھلی ویڈیو موجود ہے اس وقت چینل پر لنگ میں ڈسکریشنر میں دے دوں گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی جس پر یہ تنقید کی جا رہی تھی ویڈیو سے پہلے کہ جناب انہوں نے کتنے کوئی پیسے لیے دس لاکھ کا دعویٰ ایک اخبار کی جانب سے بھی کیا گیا غالباً یہ جنگ اخبار کا انگلیش اخبار ہے نیوز دی نیوز کے نام سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا جو کہ جھوٹا بے بنیاد اور من گڑت تھا یہ وہی میڈیا گروپ ہے جس کے حوالے سے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہا بھی تھا ایک انٹرویو میں جو آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے کہ ایک چینل کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں مجھے دل کا سکون نہیں ہے مطمئن نہیں ہوں اپنی لائف سے اتنا بڑا میرا کاروبار ہے ایک میڈیا گروپ کا مالک ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو مولانا صاحب نے ان کے بقول کے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لیکن اس میڈیا مالک نے کہا کہ میں کیسے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا بیٹھ جائے گا اور یہ حقیقت ہے میں خود میڈیا ہاؤسز میں جوب کرتا رہا ہوں تو جھوٹ بولے بغیر ایک پارٹی بنے بغیر ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کیے بغیر دوسری سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کیے بغیر ایک طبقے کو ٹارگٹ کیے بغیر ایک طبقے کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ریٹنگ نہیں ملنے والی آپ کو اشتہارات نہیں ملنے والے اور بہت سارے جو پارٹی کے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم لفافے کہتے ہیں وہ نہیں ملنے والے یہ بات ہمارے انکرز کو بہت بری لگی اور اس کے بعد جس جس انکر کی چیخیں نکلی وہ آپ نے بہت اچھی طرح سنی وہی انکرز اب پھر سے چیخنا شروع ہو چکے ہیں کچھ اور کچھ کی چیخیں ابھی آپ کل ہی سننے والے یا آج شام آپ سننیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ چیخیں گے کہ کیسے ایک بندہ جو پوری زندگی آپ لوگوں کو دعوت دیتا رہا تبلیغ کی اور آپ کو بتاتا رہا کہ جناب آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور کیسے اپنے کپڑے کا برینڈ اپنا دنیا میں ایک برینڈ جو ہے لاؤنچ کر رہا ہے کیوں بھئی اس کو کیا حق حاصل ہے مطلب یہ انکرز یہ میڈیا والے یہ تمام لوگ وکیل ہو سب لوگ ہو وہ کوئی بھی کاروبار کریں وہ جائز ہے وہ حلال ہے اگر کوئی مبلغ اسلام جس نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے جس نے امن کے لئے بہت کام کیا بالخصول جو میں چیز پسند کرتا ہوں ان میں کہ امن کے لئے انہوں نے بہت کام کیا ہے ہر جگہ پر ہر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بہت سار مطلب ان مکتب فکر کے پاس بھی گئے کہ جن کی مولانا صاحب کے ساتھ مخالفت تھی پھر بھی ان کے دفاتر میں گئے ان کے مدارس میں گئے تاہر القادری اب بریلوی ہے تارک جمیر صاحب دیوبندی ہے سب کو پتا اس چیز کا واضح ہے لیکن وہ ان کے پاس جاتے ہیں اسی طرح شریعہ مکتب فکر کے پاس جاتے رہے ان کی جو مجالس میں تقریریں کرتے رہے ان کی تقریریں سنتے رہے ایک امن کا پیغام تھا کہ یار ہم سب لوگوں نے ایک ہو کر چلنا ہے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے قرآن کے لیے ہمارے دین کی سربلندی کے لیے یہ چیز بھی بہت ساری لوگوں کو تکلیف دیتی ہے کہ یار یہ بندہ کیسے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے اور ہر مکتب فکر کا بندہ اس کو سنتا ہے تو ایک کو ہمارے پاکستان کی لبرلز ان کی چیخیں نکل جو فضول گھٹیا قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا یہ تو لڑکیوں کا کپڑے بھی یہ لے بلائیں گے یہ بیچیں گے تو بھائی کیا پاکستان کے اندر لڑکیاں کپڑے نہیں پہنتے ایک برینڈ جو کپڑے کا ہوتا ہے وہاں پر لڑکوں کے کپڑے موجود ہوتے لڑکیوں کے موجود ہوتے خسرو کے موجود ہوتے بچوں اور بچیوں کے موجود ہوتے یہ پاکستان کے تمام برینڈ میں موجود ہے ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کوئی پروموشن کی ویڈیو نہیں ہے انہوں نے مجھے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے لیکن سوشل میڈیا پر شور چل رہا ہے مختلف طریقے کی ویڈیوز آ رہی نہ اس کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے اور جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ جس ویڈیو میں آپ کو جو بندہ بول رہا ہے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی بنیاد باتیں کر رہا ہے وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت چل رہا ہے اور وہ صرف اور صرف ریٹنگ اور ویوز کے لیے یہ کام کر رہا ہے دوسرا جو مولانا کے اپنے مخالفین ہیں جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت ساری جیلسی اس چیز کے کیسے یہ بندہ کامیاب ہو گیا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتائی تھی ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا ابھی سے نہیں بلکہ سالوں سے ان کا کاروبار ہے زمینداری کا اور بہت وسیع کاروبار ہے یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں لیکن اب وہ کاروبار پیک پر پہنچ چکا ہے اس دوران جب تک انہوں نے اپنا انفلونس بنایا بلکہ ایک سال سے تو میرے خیال سے خاموش ہے ان کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے آگے بیچے آتے جاتے نہیں یہ بہت مشکل سے اگر کوئی کلوس فرنڈ ہو اور وہ دعوت دیتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے لیکن عام طور پر انہوں نے اب موو کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کو ایک بیماری ہے اور وہ بیماری جو ہے اس کا علاج نہیں ہے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کئی پر بھی نہیں ہے اور انہوں نے علاج کروانے کی کوشش کی پاکستان میں بھی باہر بھی تو جس کی وجہ سے وہ آرام ہے آرام کر رہے ہیں تیسرا ایک بندہ اگر اس ایج میں جا کر اپنا ایک کپڑے کا برینڈ بنا رہا ہے کہ 65-70 سال عمر ہے یہ عمر پاکستان میں پاکستانیوں کے اتنی ہی ہوتی کافی ہوتی اس کے بعد بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے that means وہ اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا تو مولانا صاحب اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچے کو لانچ کرتے کہ جناب اب یہ تقریریں کیا کریں گے اب آپ نے ان کو سننا ہے ان کی باتیں بہت اچھی ہیں یا آپ کہہ دیتے کہ جناب یہ ہمارے نائب ہے تو ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کہی پر کبھی بھی کہی بھی کچھ بھی ذکر نہیں کیا البتہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے فیلحال اپنے علاقے کے حد تک جس کو میرے خیال سے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے اب فنڈ ریزنگ کا جو سلسلہ شروع کر دیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ ہم جو پروجیکٹس بنائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ نہیں کہ جناب اپنی لینڈ کروزر خریدیں گے اگر خریدیں گے تو بھائی پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے تو تنقید کرنے کے لیے یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے دوسری بات برینڈ کے حوالے سے میں بات بتا دوں کہ اگر انہوں نے برینڈ بنایا ہے اور اس میں کوئی غیر قانونی طریقہ استعمال کیا ہے مطلب ایف بی آر کے معاملات ٹیکس کے معاملات اگر انہوں نے کلیر نہیں کیے تب تو تنقید کرنا بنتا ہے تب ہر بندہ اٹھ کر پوچھے کیونکہ یہ انہوں نے قانونی جھرم کیا ہے دوسرا برینڈ بننے کے بعد اگر ان کو جو پروفٹ آتا ہے اور جو ٹیکس ان کا بنتا ہے جو ہر پاکستانی پر بنتا ہے جو کہ 90 فیصد حاملوں میں سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا پورا بلکہ ایک کیس وکیل کر لیتے اس کے بعد معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے جو ریاست کا حق بنتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے کہ بھائی ان پر تنقید کرے کہ ایک بندہ ٹیکس چور ہے آپ لگائے اس پر النام لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس ثبوت ہونا ضروری ہے ایسے ہی مو اٹھا کہ کوئی بات نہیں ملی تو بس جناب یہ تو لڑکیوں کے کپڑے بیچنا شروع ہو گئے یہ کہا کی منطق ہے مطلب کہ میری سمجھ سے تو بلکل باہر ہے اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور آپ بھی بتائیں کہ یہ کس کی سادش ہے مولانا صاحب نے برینڈ بنا لیا تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات